ملتان روڈ سبزی منڈی میں دکانوں کی بندش پر تاجر سراپا احتجاج بنی ہوئے ہیں سبزی منڈی میں برائلر، لائف سٹاک اور باردانہ کا کام قانونی طور پر کرنا جائز ہے سسٹنٹ کمیشنر نے قوانین کے برعکس دکانیں سیل کی ہیں اور تاجروں کے جانب سے الزام لگاتے ہوئے وزیراعلا سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر بدی سے عبدالقادر بدی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ملتان روڈ سبزی منڈی کے تاجر جو ہیں وہ آج سراپا احتجاج ہیں گزشتہ روز ایسی کی جانب سے اسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے جو ہے متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا اور سربمہر کر دیا گیا اور ان دکانوں پر ہر قسم کا کاروبار جو ہے وہ بند ہو گیا آج سبزی منڈی کے تاجروں نے یہاں پر احتجاج کیا اور جو ہے وہ اپنے مطالبات کے حق کے لیے جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سبزی منڈی ملتان روڈ کے ہوتے دار موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس احتجاج کا مقصد کیا ہے بظاہر پڑے لکھتے ہیں ہی ایس پی آفیس سے رہے ہیں انہوں نے آئین پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے وہ آئین ایک انپڑ بندے کی طرح انہیں حکم دیا ہے جی تالے لائے جائیں اور میں سبزی منڈی کے اندر کی دکانے بھی بند ہوئی اب آگے کا لائے حمل آپ کا کیا ہے جو نجائز تضابہ تو اس کو بند نہیں کیا جو جائز ہیں منڈی سرلیٹر ہیں ان کو بند کر دیا ہے ہم نے ان کے ریکویسٹ کی ہے ان کو ایکٹ پڑھایا ہے سارا کچھ ان کو بتایا ہے ان کو کہا کہ یہ نجائز آپ کہا رہے ہیں یہ بیٹھ کے آپ مارکٹ کمیٹی سے یا مرگا آپ اپنا انجمن تاجران سے جو بھی ہے معاشرہ معاشر کر کے اسے مشورہ کر کے آپ اس کو جو ہے نہ اٹھا لیں آج تاجر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ معاشی قتل جو ہے وہ بند کیا جائے قانون کو جو ہے وہ مدے نظر رکھ کر انجمن تاجران کے ساتھ مشاورت کر کے تمام اقدامات کیا جائیں جی موسیقی